اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ رمضان سپیشل میں ادرک لسن کا پیسٹ بنانے اور اس کو ایک مہینے تک محفوظ کرنے کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں بینہ اس سے فریز کیے اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کونسی ایسے گلتیاں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں اور ان سے آپ کا لسن ادرکا پیسٹ جو ہے بہت ہی جلدی خراب جاتا ہے اس کا جو رنگ ہے وہ ہرا پڑ جاتا ہے اور اس میں سے سمیل لانے لگتی ہے کونسی خاص باتیں ہیں جن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسی ٹپس اور ٹرکس ہیں تو وہ سب ہی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے دیسی چھلا ہوا لسن لیا ہے دو سو پچاس گرام اور دو سو گرام میں نے لیا ہے ادرک ادرک کو بھی میں نے چھین لیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جس چیز کا خیال کرنا ہے جو ٹپ نمبر ون ہے وہ یہ ہے دیکھیں جب آپ نے لسن کو چھیلنا ہے تو آپ نے بلکل خوشکاتوں کے ساتھ ساپ سترے ہاتھوں سے لسن کو چھیل لینا ہے یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل بھی نمی یا پانی والا کوئی کام اس کے ساتھ نہیں کرنا یعنی اس کے واش وغیرہ نہیں کرنا کیونکہ لسن کے پر چھلکا ہوتا ہے تو آپ نے ساپ سترے ہاتھوں سے جب اسے چھیل لینا ہے تو اس کے بعد آپ کو اسے واش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ادرک ہے تو ادرک کو آپ نے پہلے چھلکے سمیت ہی دو لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح سے ٹاول کے ساتھ یا پھر پنکھے کے نیچے رکھے سے ڈرائی کر لینا ہے اور جو سب سے بڑی اہم ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ادرک اس قسم کا خریدنا ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایسے ہی پکا ہوا ادرک جو ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تو یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتا ایک ادرک مارکٹ میں آتا ہے وہ کچھا سا ادرک ہوتا ہے جیسے پلپلا سا ہوتا ہے کچھ دن بعد وہ تو ویسے ہی گلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس ادرک کو یوز نہیں کرنا اس پیسٹ کو بنانے کے لیے اس قسم کا ادرک استعمال کرنا ہے تو اب یہاں پہ میں نے ایک منی چوپر لیا ہے اس کے اندر سارا لسن اور سارا ادرک ڈال دیا ہے ساتھ ہی میں دیکھیں اس میں تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دوں گی کوکنگ آئل آپ نے یوز کرنا ہے گی استعمال نہیں کرنا تو اب یہ دیکھیں اس کو میں ڈالوں گی اور اسے میں پیس لوں گی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی چوپر میں بہت اچھا سا پیسٹ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے اور اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس پیسٹ کو بلینڈر جارج ہوتا ہے جو جوسر مشین کا جھگ ہوتا ہے اس میں بھی تیار کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوکنگ آئل تھوڑا سا زیادہ ڈالنا پڑے گا کیونکہ اس میں جلدی یہ موو نہیں کرے گا تو اس لئے اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل زیادہ ایڈ کر دی دئے گا اور اس میں بھی آپ تیار کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ دیکھیں پیسٹ ہمارا بہت اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے نکال لیا ہے چوپر میں سے اب میں اس کو سیو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے بلکل خوشک جار لینا ہے یعنی ایسا جار جس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو بہت اچھے طریقے سے دولا ہوا بلکل خوشک جار آپ لیں گے اور اس کے اندر آپ نے یہ سارا پیسٹ ڈال لینا ہے ایون کہ جس پیچلا کے ساتھ آپ اس پیسٹ کو نکال لیں گے چمچ کے ساتھ وہ بھی بلکل ڈرائی ہونا چاہیے تو بس آپ نے اس کی نمی کا بہت خاص خیال رکھنا ہے اس کے ساتھ اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل ایک سے دو ٹیبل سپون اس طریقے سے یہاں پہ دیکھئے میں نے تقریبا دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اس کے اوپر ڈال دیا ہے اسے اسی طرح سے اس طرح سے میں حلال ہوں گی تاکہ یہ اوپر اور سرفیس ساری جو ہے اس کے اوپر آئل لگ دیں تو اب یہاں پہ دیکھئے یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہے اور اس کو میں بند کر دوں گی لیکن بند کرنے سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی اخبار یا پھر کوئی بچوں کی نوٹ بک کا پیپر اگر کچھ بھی نہ ہو تو پھر یہ ٹیشو پیپر رکھے اسے اس طریقے سے ائر ٹائٹ بند کر دینا ہے اور اس ٹیشو پیپر کو آپ نے ساتھ سے آٹھ دن کے بعد بدلتے رہنا ہے کیونکہ اس میں نمی آ جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھئے اب یہ پیسٹ آپ کا ایک کیا دو مہینے تک بھی سیو رہ سکتا ہے لیکن آپ نے اس کے اندر گیلا چمچ نہیں ڈالنا گیلے ہاتھ نہیں لگانے اس کو جب بھی نکالنا ہے بلکل ڈرائی چمچ کے ساتھ نکالنا ہے اور فریج میں رکھ کے سیو کرنا ہے تو یہاں پہ ویورز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ تقریباً میں نے دو ہفتے پہلے دو سے تین ہفتے ہو گئے ہیں اس پیسٹ کو تیار کیے ہوئے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دیکھئے بلکل دیکھیں اس کے ڈکن کے اوپر بھی کوئی نمی نہیں ہے اور ٹیشو دیکھیں ہلکا ہلکا سا اوپر سے اس میں نمی ہے کیونکہ ساری نمی ٹیشو نے جذب کر لی تھی اور یہاں پہ آپ میرا پیسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ دو سے تین ہفتے کے بعد بھی دیکھیں آدھا میں تقریباً یوز کر چکی ہوں ایک سائٹ سے اور اس کا کلر دیکھ لیں بلکل فریش ہے کوئی دیکھیں اس کے اندر نمی کوئی پانی کا کوئی آپ کو نامنشان نظر نہیں آرہا اور جب بھی بلکل اس کا خوشبو ذائقہ رنگ ہر چیز برقرار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے ٹیشو رکھ کے میں نے اس کو بھی بند کر کے فریج میں سیف کیا ہوا ہے اور اسی طرح سے اس کو بھی سیف کروں گی تو انشاءاللہ ایک یا دو مہینے تک بھی ہمارا یہ پیسٹ چل سکتا ہے لیکن بس ایک مہینے تک ہی کافی ہے میں تو بس ایک مہینے تک ہی اگر سیف کرنا پڑے تو کرتی ہوں تو زیادہ تک فریش ہی یوز کرتی ہوں تو بھی بس نمزان کے لیے یہ بہت ہی ہی ہیلپفل رہتا ہے کیونکہ نمزان میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ لسن ادھر کا پیسٹ روز روز تیار کیا جائے تو ایسے میں اگر آپ اسے ایک دفعہ تیار کر لیں گے تو انشاءاللہ پورا مہینہ آپ کا یہ پیسٹ تو یہ خراب نہیں ہوگا اس کا رنگ خوشبو ذائقہ ہر چیز ہی تی طرح برکڑا رہے گی بس آپ نے اسے خوشک چمچ سے نکالنا ہے اور اس کے اوپر ٹیشو یا پھر نیوز پیپر یا پھر بچوں کی نوٹ بکا کے پیپر رہ کر اسے ائر ٹائٹ بند کرنا ہے ٹیشو پیپر ذرا جلدی خراب ہوتا ہے اگر آپ نوٹ بکا پیپر یا اخبار یوز کریں تو زیادہ دن تک خراب نہیں ہوتی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہاپ ویورز کہ آپ کو میرا یہ طریقہ بہت زیادہ پسند آئے گا آپ اسے استعمال کریں گے تو بہت ہی زیادہ آپ مطمئن رہیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس بوکس میں اچھے اچھے کمنٹس کا